ہماری چاہے دونوں کی اور ابھی جو ان کو پلانے کے بعد ویسے بیٹھے ہیں تو ہم نے کچھلے جی ہم بھی پی لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھی شہزا سب جو ہیں وہ کام سٹارٹ کرنے لگی ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ اپنے ہی دھوکہ دیتے ہیں اب میں کیا بتا ہوں یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے وہ میں پہلے بتا دیا کہ آپ سب برادری کے ایسے مسائل سے واقف ہی ہوں گے کہ برادری میں زیادہ جو اپنوں میں ہوتی ہے آج کال ویسے اپنے رہ نہیں گئے اپنوں میں زیادہ حسد شرکت یہ ہوتی ہے اگر کوئی خیار کرے نا تو پھر اس کا گلاب نہیں ہوتا چلے وہ تو خیار تھا تو خیار کوئی بات نہیں جی لیکن یہ ہے کہ اس سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا اور کہاں تک چلا ہے ٹھیک ہے نا باقی جی ابھی شہزا سب کام سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیا ہے اور شہزا سب نے نی خود نا سٹارٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا بلکہ اس روم کی اور اس روم کی دیوار جو ہے نا وہ ایک ہی ہوگی مستری کے بتا کیا اس نے کہا کال فرس ٹام آؤں گا اور میرے آتے وقت تک نا نہیں ہے مکمل ہونی چاہیے ریت آپ کی مکمل ہونی چاہیے اس کے بعد جی انٹوں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ جو کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں انٹوں کی ترائی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے تین چار دفعہ تقریبا اور سبہ فرس ٹام جو ہے نا کام سٹارٹ ہو جائے گا باقی ہم نے یہ ڈسائیڈ کیا ہے کہ جتنی یہ گلی بچی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا اس سیڈ پہ ایریا بچے گا وہاں پہ پیچھے جو ہے آپ لوگوں کو ایک پتہ ہے نالی جا رہی ہے اور جہاں پہ انٹے پڑی ہونے پیچھے یہاں پہ ہم نے سوچا کہ ہم بنا لیتے ہیں جی واش روم اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ہم کھورا بنائے گے جسے اپنے نظبان میں ہم کھاڈا بھی کہتے ہیں جس پہ برتن وغیرہ دھو سکتے ہیں اور کپڑے جو ہے نا بچوں کے گھر میں ایزی میں دھو سکتی ہوں کیونکہ وہاں پہ واش روم بنائے مقصد یہ ہے کہ نالی ہے اور پانی کی نکاسی جو ہے نا وہاں پہ ایزی ہو جائے گی اور کپانی کے سسٹم وہاں پہ بنا لیں گے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور بتانا ہے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد ہمارے مائن میں صرف واش روم کی یہی لوکیشن صحیح آئی ہے اب یہ کمرہ جو ہے نا یہ جب نیئے کھو دی جائیں گی اس کے بعد کمرہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور پھر جگہ کا پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ جو ہے نا ہماری جگہ کتنی بچتی ہے یہاں پہ دو بچے ہیں جو ہے نا یہ آئی بیٹھیں ایٹیویشن آج آرسنین بنی آئے زین بنی آئے اور یہ ایک بچے جو ہے نا نہیں آئی ہوئی ہے تو میں نے ان کا ثبت میں سن لیا ہے ابھی اردو کا سنا ہے انگلیش کا میں نے کہا آپ سنا دیں باقی میں کرتی ہوں جی ساتھ ہنڈی روٹی شہزاد صاحب جو ہے نا یہاں پہ نہیں کھوتے ہیں اور میں ساتھ ہنڈی روٹی کروں گی آج نا ہنڈی روٹی میں میں بنا رہی ہوں جی چلکہ والے جو دال ہوتی ہیں نا وہ والے کیونکہ آئے روز شہر کا چکر نہیں لگتا اور روز بندہ شہر سے جو ہے نا سبزی بھی نہیں لاسکتا مہنگائی اتنی زیادہ ہے نا کہ دل نہیں کرتا کہ بندہ سیڈی چلا جائے اور کچھ بندہ وہاں سے خرید کھلے آئے سبزیوں کا بھی آپ لوگوں کو بتا ہے سبزیاں بھی اتنی زیادہ مہنگ یہ ہے کہ دل کرتا ہے بندہ سبزی کھائی نا روز آئے روز بندہ دال ہی بناتا رہے لیکن ہماری ڈیلی سبزی بنتی ہے تو میں نے کہا آج جو ہے نا رسل شہزاد صاحب کا شعر جو ہے نا مجھا کرنے لگا یہاں پہ دال جو ہے نا چھلکو والی وہ میں بھگو کے رکھ دیا ہے تب میں بناتی ہوں جی دال کل جو ہے نا وہ قدو ہم نے اتار لیے تھے اپنی بیل سے اس میں جو ہے نا سبزی شہزاد صاحب چکن نے کہا آگے وہ ہوج وہ ہم نے دال دیا تھا لیکن آج جو ہے نا کوئی بات نہیں دال سے دبارہ کرتے ہیں کون ہے یہ اور کون کون جانتا ہے اسے کون کون جانتا ہے بہت زیادہ ہمیں کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ اس کو کیوں نہیں دکھا رہے ہو یہ کون ہے ہم نے کون ہے پوچھیں کہ میں کون ہے آپ لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں کلے جی آمی بتا دیتے ہیں یہ ہے جی علی حسن اور میرے ایک بھائی ہیں وہ کافی کمنٹ کرتے ہیں کہ علی حسن کو نہیں دکھاتے ہیں جب ہم اس گھر میں تھے نا تب ہی بلکل چھوٹا سا تھا چھوٹا سا تھا جو ہے نا اکسر یہ ولوگ میں آیا کرتا تھا اور تو اب اسے جو ہے نا وہ بھائی ان کو مسکا رہے تھے اور بھی کمنٹ آیا تھا کہ دیکھ رہا میری طرف دیکھ جا رہا ہے تو آج نا ان کی دادیاں میں لے کر آئی ہے علیزہ جو ہے نا جن کی بڑی سسٹر ہے یہ علیزہ سے سب سے چھوٹا ہے تو آج ہم نے کہا چلے جی علی حسن کو دکھائی دیتے ہیں ہے علی حسن ہے یہ بڑا سیریس بندہ ہے آپ شیزہ کو سر دیکھتے ہیں نا وہ مطلب ان سے بڑی ہے وہ بھی چپ چپ یہ بھی چپ چپ وہ تو بلکل بولتی نہیں ہے آج وہ نہیں آئی ہے وہ جو علیزہ سے چھوٹی ہے لیکن یہ بڑا سی ہے چپ چپ بولتے ہیں یہ دونوں بھائی مو بندن کا چلے سے چھوٹے چھوٹے چلتا پھر تابتو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتا جب ہم بناتے تھے نا ادھر چلے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آیا 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 چیار آیا سنیばい ماشاءاللہ آیا 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 ہم گئی ہے اور گیارہ بارہ بزی آئی ہے اس کے بعد پھر آتی رہی پھر جاتی رہی سارا دن ہے اس کی چکرہ میں رہی ہے ہم گئی ہے میرے ہم گئی ہے ہم گئی ہے اور ہم گاہ ص multiple گئی ہے x2 روز ہی تیرا روٹیاں ہی لگی یہ نور بیواز کبھی دیل رہے کبھی بودھ رہے موسیقی کبھی بارد موسیقا موسیقا مرید موسیقا 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 مرحبا 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 ملحبا 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 مولحبا سبھا سبھا کا موسم جو ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور سین تو پھر کیا ہی بات ہے یہ ہمارا بلوک کل کا سٹارٹ ہے لیکن کل ہمارا بلوک کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہم نے کہا بھی سبھا سبھا کمپلیٹ کر دیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے جھاڑو لگایا ہے شہدہ صاحب تب نماز پڑھنے کے بعد سو گیا تھے اس کے بعد جو میں نے بطن صاحب نے عبدالحادی قدود پھلایا ہے ابھی عبدالحادی کی میں نے تیاری کرنی ہے مسجد ابھی تک نہیں گیا ہے کیونکہ ان کے پاپا چھوڑ کے آئیں گے تو پھر ہی جائیں گے بائک نہیں ہے ان کے پاس تو عبدالحادی کی تبیر کیا ہنا کچھ تھوڑ تھوڑی خراب لگ رہی ہے کیونکہ ہم ابھی باہر سوتے ہیں اور رول آر چلے جاتے ہیں روم میں سونے سے نہ مچھر کافی ہوتا ہے اس لئے ابھی باہر سوتے ہیں تو ابھی ہم کچھ کہیں گے کہ روم میں سویا کریں گے ابھی تھوڑ تھوڑی خانسی ہو رہی ہے شاید موسم چینج ہو گیا اس وجہ سے عبداللہ کیا لینا کیا لینا کیا لینا سوٹی سوٹی لینی ہے سوٹی کو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا لینے دراصل عبداللہ کہہ رہا جی میں نے روٹی لینی ہے اور روٹی کی یہ سوٹی کیا کہتا ہے اس کے اُلٹے ہی لفظ ہوتے ہیں تائبوٹ فéndیگ Future اے کچھ پیٹ اے کچھ پیٹ اے ٹوڑ ہی لینا کے پاس hein ملک اللہ بہتر ہے سب سے پہلے چھوٹی پلیٹ لیں کیا ہے ہواپ یہ لو عبدالحادی جو ہیں وہ مسجد گیا چلے عبداللہ جو انا کے لئے روٹی کھائے گا تو آج نا کافی دن کے بعد میں بنا رہی ہوں جی طوے پر روٹیاں آج شہدہ صاحب نے کہا کہ طوے پر روٹیاں جو ہیں نا بنا دے کافی دن ہو گئے تھندور کی کھا رہے تو موسم جو ہیں نا پہلے سے کافی جو نا پہا پہاچسے بھی چینج ہو گیا تو میں نے کہا چلے جی جیسے آپ کہیں گے تنور پہ کہیں تنور پہ بنا لیں گے اگر تب پہ کہیں گے تو تب بنا لیں گے قیلہ جی ناشتہ میں نے بنا لیا ہے اور شزا سب جو نا یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ انہوں نے کل جو نا یہ بس فرنٹ کی نی کھو دی تھی تو مستری بھائی جوہینہ وہ بھی آگئے ان کو میں نے چار پائی رکھ کے دی ہے پہلے یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اب پتنی شاید باہر چلے گئے ہیں تو ابھی جی یہاں پہ کیا بنا رہے ہیں یہ بھی نہیں بنا رہے ہیں ہاں جی یہ بھی ہاں سوری یہ بھی ایسے جوہینہ نہیں بن جائے گی یعنی وہاں سے لے کر یہاں تک ہمارا کمرہ ہوگا اور یہ کمرہ جوہینہ اس سے تھوڑا ہم چھوٹا بنا رہے ہیں دو چار پائیوں کو یہ والا ایسے مطلب لمبی دو چار پائیں ڈل جائیں گی اتنے بڑے روم کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے اور چھوٹا روم رکھنے کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہاں سے جگہ چاہیے مطلب واش روم کی اور یہاں پہ کھورا بنانے کی اس لئے ہم تھوڑا چھوٹا بنا رہے ہیں اس سے اتنا چھوٹا تو نہیں ہوگا لیکن اس سے جوہینہ وہ تھوڑا سا چھوٹا بنا رہے ہیں اب یہ والی ایسے نہیں لے کے جاتے ہیں میں نے تو کہا تھا پہلے جوہینہ بیک والی بنا لے دیوار لیکن انشاءاللہ سب کہتے ہیں پہلے ہم فرنٹ والی بنائیں گے اور یہ والی دیوار وہ پھر جیسے گرائیں گے وہ پھر نیو بنا لیں گے تو ابھی آپ ناشتہ کر لیں پھر کام سٹارٹ کر لیجئے گا پھر ناشتہ کریں پھر ہاں جی ناشتہ کر لیں اور پھر کام کرتے ہیں انشاءاللہ ناشتہ میں نے یہاں پہ لاکے رکھ دیا ہے پانی اور یہ دال جو ہم نے میں نے ورات کو بنائی تھی وہ بھائی ماشاءاللہ کافی فرش پڑی ہوئی ہے روم کی سوائی جو ہے نا وہ میں ناشتہ بنانے کے بعد ہی کر لی تھی سارے کام کیونکہ ناشتہ کھانے سے پہلے جو ہے نا وہ روم کی سوائی میں کر لیتی ہوں یہاں پہ گلہ کپڑا میں نے فرش پہ لگا دیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت چمک رہا ہے اور کمرے میں اتنا زیادہ سکون ہے باہر اتنی زیادہ گرمی ہے لیکن کمرے میں اتنا سکون ہے نہ صحیح بات ہے ایسے بندہ سارا دن یہاں پہ بیٹھا رہا ہے باہر تو کوئی کام کر رہی نہ تو بھی شہدہ سب کو بلاتے ہیں اور کرتے ہیں جی ناشتہ الحمدللہ جی ناشتہ ہم نے کر لیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد جی کچھ گھر کے کام کاج تھے جو آپ لوگوں نے دیکھے نیخ مطلب کے کھوڑ رہا تھا وہ نکالی مٹی اور اس کے بعد چھوٹے موٹے کافی کام میں وہ کرنے ہیں اور ویلاغ ہمارے یہی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ویلاغ کا یہی انڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سوچا بھی آپ لوگوں کو جو نا دوپہری پھول دکھا دیں کہ کتنے پیارے ماشال نکلے کھڑے یہ دیکھ سکتے دل خوش ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کے تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ویلاغ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ